السلام علیکم ویلکم بیک میر چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو تندرستی دے حفاظت رکھے اللہ پاک آپ سب کی آمین آج میں بنانے جاری ہوں بینگن کا رائتہ سب سے پہلے میں نے بینگن کو دھولی اچھے سے صاف کر لیا اس کے بعد میں نے کچھ اس طرح کاٹ لیا کاٹ کے اس میں میں نے نمک اور لال مرچے لگا کے رکھ دیا اور تھوڑی سی حلدی بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پیسا ہوا دنیا بھی میں نے ڈال دیا اور وہ سبی آپ کو اچھ سی معلی کروں گی اچhے سا اچھے سا اوائل لوں گی پیان میں اور اس اوائل میں سب کو اچھے سا فرائی کروں گی اور فرائی ایسے کرنا ہے تھوڑے کھڑک 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 کرسپی کرسپی ہو جائے تو مزا دیں گے لیا اس کو کرگ کرلی نمی ان کردیں اس میں کھڑک 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 اس میں کھڑک 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 کھڑکن کے آہ کے لی اچھے میں اور چھان PUپی خی � vapor دوں گے اور تھوڑی در اوپن رکھوں گی تاکہ ایک کڑک ہو جائے اس کے بعد میں نے دہیلی دہی میں نمک اور کالی مرشی ایٹ کر دی اور اس کے بعد میں نے اپنے بینگن اس میں ڈال دیے جب میں نے اس میں ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں ایک پہن لوں گی پہن میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی آئل ڈالنے کے بعد میں نے باریک لسن کاٹے اور ہری مرشے کاٹی اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہے تو ضرور ڈالیے گا اسے ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور جو لال والی گول مرش ہوتی ہے وہ اگر ہے تو وہ بھی ڈالیے گا اس سے اور مزہ آئے گا اس کے بعد میں نے نمک اور لال مرش اور زیرہ ڈالا تھا جو کہ شاید میں ریکارڈ کرنا بھول گی یا شاید آگے ویڈیو میں آج ہے تو وہ ڈالا اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کر دیا ہاں یہ دیکھیں یہ آگیا اب میں نے یہ ڈالا اس کے بعد میں نے اس کو لائٹ لائٹ فرائی کر لوں گی اس کو جلالہ نہیں ہے الکا الکا پکا کے پھر اس کے بعد جو ہے میرے پاس جو میں نے رائیتہ تیار کیا تھا یہ سب اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں ایڈ کر کے پھر مزہ سے کھاؤں گی اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور بینگن نہیں پسند تو اس طرح ٹرائی کر کے کھائے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور یہ آپ کھچٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چامل کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ چاہے مرضی کھا سکتے ہیں اور میں مانو گیا کہ سرف بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور لائک بھی کریے گا اور گیمنٹس بھی کریے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو میری بیٹے کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال